بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفہ اللہ کے لئے تمام جہانوں کو پالنے والا امید کرتا ہوں جی آپ لوگ غریت سے ہوں گے تو جناب کرتے ہیں آج کا بلاغ شروع تو الحمدللہ کام پہ تو آئے ہو رہے ہیں اور کام جناب تڑا تڑھ جاری ہے یہ نیو جاب ہے اس میں وہ وال بیلڈ کی ہے شاور ٹریٹ ہوں چکی ہے باقی پلمنگ بھی ہوں چکی ہے یہ بھی پلمنگ ریڈیئٹر نہیں تھا تو نیو پلمنگ کی ہے باقی اس کا روف دیکھیں کربی روف ہے ہر طرف سے کرب ہی کرب تو اس نے بڑے ہمیں بڑے کرب کروائے ہیں تو ابھی جناب ٹائم چار بچ چکے ہیں میرے ہیان سے اور اس کو کنچ کے آج اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے اور جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے بالکٹوانے جاؤں وہ بھی آپ کو ساتھ دکھائیں گے باقی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو یار کیا ہوگی اور باقی جناب انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے تھوڑے دیر کے بعد جب جہاں سے نکلتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ دیتے ہیں جانا ہے ایک تو کسٹمر کے گھر بھی کام بھی دیکھنے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر گھر جائیں گے اور گھر جانے کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر وہ باربر جن کو بولتے ہیں وہ ہوا تو انشاءاللہ بال جو ہے وہ کھٹوا لیں گے تو جڑے رہیے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ملتے ہیں تو گائز کام سے نکل چکے ہیں ابھی ابھی الحمدللہ ایک دو جاب دیکھنی ہیں ادھر جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد گھر اور گھر سے بھی رلہ حیر کریں بال کھٹوانے تو آپ کو ساتھ ساتھ کریں گے اپ ڈیٹ موسم دیکھیں جی تو جناب چھٹی ہو چکی ہے اور گاڑی بھی باندھ ہو چکی ہے جی تو گائز آئے ہیں ابھی سکرو فکس ٹور پہ ایک دو چیزیں لینی ہیں وہ سائم یہ سرچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیبلر لگے ہوئے ہیں ادھر آپ اپنی آگے چیزیں سرچ کریں جو آپ کو چاہیے جو بھی لینی ہیں جی تو جناب ابھی جا رہے ہیں گھر کی طرف کب نکلے تھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے دو گھنٹے ہو گیا ہے تقریباً کسٹمر کے گھر میں دو کسٹمر کے گھر میں جانا تھا اس کے بعد پھر گھر سے کال آگی تھی کہ چکن ہتم ہے چکن لے کے آنا ہے تو ابھی یہ چکن پڑا ہوا ہے چکن لی ہے اپنی کٹنگ کروانی تھی لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں کٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی میرا حیال نہیں ہے کہ ہوگی حالانکہ یہ شاپ ہے جدر سے کٹنگ کرواتے ہیں ہم یہ بھانی کٹس لیکن مشکل ہے مجھے لگ رہے یہ بند ہو جائے گی شاپ جب تک میں نے فری ہونے تو دیکھتے ہیں اصل میں کال جانا ہے انشاءاللہ ہیرپورٹ پہ تو دل تھا ذرا چلو فریش کٹنگ ہو جائے بندہ فریش ہو جاتا ہے لیکن چلے کوئی نہیں اگر نہ ہوئی تو پھر ایسے ہی جانا پڑے گا اور تو پھر کوئی آپشن نہیں ہے بھائی صاحب اور صبح صبح ٹائم نہیں ہوگا صبح صبح لیٹ ہو جاتا ہے بندہ تو جناب ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ گھر جا کے پھر انشاءاللہ آپ کو مزید اپلیٹ کرتے ہیں تب تک کے لیے اسٹیٹ ہی ہو تو گائز گھر آکے فریش ہو لی ہے اور فریش ہوتے ساتھ ہی ابھی میں جا رہا ہوں فوڈ لینے آرڈر کیا ہوا تھا بیزہ اور ساتھ میں چکن ہیں وہ تو ابھی وہ لینے جا رہا ہوں تاکہ کیونکہ ابو کو جو ہے ان کو کھانا جلدی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اوپر ہو ہم تو ویڈ کر لیتے ہیں لیکن بزرگ ہے تو ظاہری بات ہے ان کی ہی ماننی چاہیے اور ان کی ہی مانتے ہیں الحمدللہ تو ابھی جناب پیری پیری فلم سے فوڈ لینے چلا ہوں باقی انشاءاللہ لے کے جب آؤں گا پھر جب کھانے نہیں ہے پھر انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاؤں گا تو تب تک کے لیے تھوڑی درویٹ کریں پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں تو گائز آ چکے ہیں جناب یہ کدھر گیا پیری پیری فلمز تو اب انشاءاللہ یہاں سے لیں گے فوڈ اور پھر چلتے ہیں گھر کی طرف اور آج دیکھیں ان کے پاس تو گائز یہ دیکھیں یہ ہے ان کا پیری پیری چکن بڑے مدے کا ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں سلاب بھی ہے اور یہ پیزا بھی ہے جو مجھ سے گرنے لگا تھا اور بچ گیا اس کے لیے یہ اس کی حالت ہے اس کو کرتے ہیں سیدھا یہ پیزا دیکھیں جناب تو گائز کھانا وغیرہ کھا کے ابھی جناب بیٹھ سکے ہیں آ کے اپنی نشست پہ اور ابھی کریں گے کچھ کام اور کام کرنے مطلب کے کسٹمر کے کوٹیشن بنانی ہے باترومز کی وہ بنائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے شیشہ وغیرہ کا سیشن ہوگا تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے وغیرہ کے ساتھ کٹنگ کے لیے نہیں جانے ہوا آج بھی کوشش کروں گا صبح جلدی اٹھوں اور جاؤں تو کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے وغیرہ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مت بولیے کہ اپنے مرے یہ ہوچ رہی ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد کریں انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ